اسلام علیکم رحمت اللہ دوستو اور شاہ نواز والکسلام رحمت اللہ ماما ویلکم ٹوار چینل کریمز این روزز آج شاہ نواز کو میں شیر والی کہانی سناوں شیر کیا ہوتا ہے شیر نواز ہنجی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک جنگل میں شیر نے ادھم مچا کے رکھا یعنی کہ وہ ہر روز کبھی کس کو کھا جاتا کبھی کس کو کھا جاتا کبھی کہتا میں ہرن کو کھا جوں گا ہرن یعنی کہ ڈیئرز اور پھر کبھی وہ جرافز کو کھا جاتا اور ٹائگرز ٹائگرز کو نہیں کھاتے ٹائگرز اور شیر جو ہوتے ہیں وہ سیم فیملی سے ہوتے ہیں تو پھر کسی دن وہ بکریہ کھا جاتا گوٹس کسی دن شیپس کسی دن کٹس کٹس بھی نہیں کھاتے کیونکہ کیونکہ کٹ جو ہوتا ہے بلی جو ہوتا ہے وہ شیر کی بزا کیا ہوتی ہے خالہ ہوتی ہے آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے پہلے کہ بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے نہیں بلی شیر کی خالہ ہوتی ہے کیونکہ کیونکہ ان دونوں کا فیس پہت زیادہ ملتا ہے ان کی حرکتیں بہت زیادہ ملتی ہیں شیر بس بہت بڑا ہوتا ہے اور بلی چھوڑی سی بوڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے لیکن بلی جیدہ سیانی ہوتی ہے اور وہ سکیر اے بلوی ہاں جی تو پھر ایسی ہوا کہ سب جانور تنگ آئے ہوئے تھے کہ اس نے کیا تماشا بنایا ہوئے کہ ہر روز کسی نہ کسی کو کھا جاتا ہے ہاں جی تو شیر نے کہا مجھے بھوک تو لگتی ہی میں نے کسی نہ کسی کو تو کھانا ہے تو پھر جانور نے کہا اس کا کوئی حل نکالا جائے گا پھر انہوں نے کہا حل یعنی کہ کوئی سلوشن نکالا جائے گا اس مسئلے کا کیونکہ شیر جو ہے وہ گھاس تو کھا نہیں سکتا اس کو کسی انیمل کو ہی کھانا ہوتا ہے تو پھر جانور نے مل کے ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ روز کوئی نہ کوئی جانور جو ہے وہ خود با خود ہی شیر کے غار میں چلا جائے گا وہ غار؟ غار یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر شیر رہتا ہے وہ ہوتی ہے کیو سی نا ڈین کہتے ہیں اس کو انگلیش میں جہاں پر شیر رہتا ہے وہ خود با خود ہی اس جگہ پر کچھار میں چلا جائے گا ٹھیک ہے؟ تو پھر شیر خود با خود ہی ان کو کھا جائے گا اس طرح سے باقی جانور بچ جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ سارے جانوروں کو جا کے زخمی کرے ان سے لڑائیاں کرے کہ میں نے تم کو کھانا ہے میں نے تم کو کھانا ہے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ خود جانور خود با خود ہی ایک جانور کو روزانہ شیر کے پاس بھیج دیں کہ تم اس کو کھا لو آج تو روزانہ کبھی ہیرن جو تھے وہ کبھی ایک ہیرن چلا جاتا شیر اس کو کھا جاتا پھر کبھی زیبرا چلا جاتا پھر شیر اس کو کھا جاتا آپ ہشکی رہے ہو تیسو فنی تیسو فنی تیسو فنی اچھا تو پھر اچھا تو پھر رکون تو بہت چھوٹا ہوتا ہے تھوڑا بڑا جانور ہونا چاہی اچھا بہت حال تو اس طرح سے روزانہ پھر وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جانور جو ہیں وہ شیر کے غار میں چلے جاتے ہیں اور شیپس جن کی باری ہوتی نا تو ایک دن باری کس کی آگئی قرآن دازی کی جاتی تھی نا یعنی کہ وہ پرچیاں ڈالتے تھے اور وہ پیک کرتے تھے ایسے آنکھیں بند کر کے اس پرچیاں وہ ایک ماما آپ کو لیٹر اون بتائیں گی وہ کاغذ کے اوپر نام لکھتے تھے اور پھر کاغذ کو فولڈ کر دیتے تھے اور آنکھیں بند کر کے ایک پچی اٹھا لیتے تھے اور پھر جس کا نام ہوتا تھا اس کو جانا پڑتا تھا کام پہ شیئر کے پاس تاکہ شیئر اس کو دنر میں کھا لے اچھا تو پھر ایک دن نام نکلایا ایک ریبٹ کا خرگوش کا ہاں اس کے لمبے لمبے پیارے پیارے کان ہوتے نا فلفی سا ہوتا ہے نرم سا اور پھر جو تھا ریبٹ بہت لیٹ پہنچا ہاں شیئر کا اس وقت غصے سے برا حال ہو رہا تھا ماما ہاں ریبٹ پہنچا لیٹ پہنچا ہاں شیئر اس وقت اتنے غصے میں تھا ادھر سے ادھر ادھر سے جا رہا تھا کر کے جا رہا تھا کہ میں جی اتنی بھوک لگ رہی ہے ابھی تک کوئی جانور نہیں آیا اور آج وہ جانور آئے گا تو اس کو میں زیادہ زور سے چکی کٹ کے کھا جوں گا تو جیسے ہی وہ آیا ریبٹ تو وہ اتنا کیوٹ اتنا پیارا تھا اس نے اس کو پھر بھی غصے میں دیکھا کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئے ہو ہاں تو اس نے کہا شیئر پتہ نا جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے لائن جو ہوتا ہے تو اس نے کہا ریبٹ نے کہا باشا سلامت باشا سلامت گیا ہوں وہ اس کی کوئی وجہ ہے پلیز میری بات سننے آپ ٹھیک ہے وہ اس طرح سے رونے والی واس میں اس کو کہنے لگیا کہ مجھے آپ کھا لینا لیکن بیلے میری بات سننے اور پھر اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے تم اتنی لیٹ کیوں آئے ہو تو میں نہیں پتا تھا کہ میرے کھانے کا ٹائم ہے اور ابھی تک مجھے کھانا ہی نہیں ملا اور مجھے اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو پھر خرگوش نے کہا میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا رستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا اور وہ مجھے کھانا چاہتا تھا اور میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں نے تو اسی والے آپ کے پاس آنا دوسرے والے شیر کے پاس جو غار میں رہتا تھا نا تو لیکن وہ نہیں مانتا تھا تو اتنی مشکل سے میں ادھر سے جان بچا کے بھاگ بھاگ کے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے کھا لیں تو شیر نے یہ بات سنی اور وہ غصے میں آ گیا کہ میرے جنگل میں ایک اور شیر کیسے آ گیا میں تو اس کی پٹائی کر کے رکھتوں گا یہ میرا جنگل ہے یہ میرا گھر ہے یہاں پہ کوئی اور شیر allowed نہیں ہے آنا اور پھر اس نے خرگوش سے کہا چلو آؤ میرے ساتھ مجھے دکھاؤ کہاں پر ہے وہ دوسرا شیر اس کو تو میں آج مرمت کر کے یہاں سے بگا دوں گا شیر شیر کو نہیں کھاتے ہیں ہاں وہ بس آپ اس میں فائٹ کرتے ہیں اچھا تو پھر کیا ہوا اس نے کہا خرگوش نے کہا چلیں ٹھیک آپ میرے ساتھیں شیر خرگوش آگے آگے بھاگتا جاتا تھا اور پیچھے پیچھے شیر چلتا جاتا تھا اور پھر خرگوش اس کو لے گیا ایک اونچے سے کوئے پر کوئے ایک واٹر ویل ہوتا ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے زیادہ سار وہ بہت کیرہ بہت ڈیپ ہوتا ہے اور پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ شیر اس کے اندر ہے میں کے اندر پانی ہوتا ہے ہاں جی اور پھر بادشاہ کو نظر آیا پانی میں اپنا اکس اکس کیا ہوتا ہے شیر اب ریفلیکشن نظر اس کو لگا کہ وہ جو کوئے کے اندر ہے ایک اور دوسرا شیر بیٹھا ہو ہے جس نے میرے ریبیٹ کو کھانا چاہا تھا اور پھر اس نے کہا اور پھر دوسرے شیر کے اوپر اس نے کیا کر دیا گھسے میں جمپ لگا دیا کہ وہ اس کو لڑائی کر کے پٹائی کر دے اور اس طرح سے پھر کیا ہوا وہ واتر میں ہے وہ واتر میں فیل ڈاؤن ہو گیا گیا اور پھر وہ ڈوب گیا اس پہ اور یوں خرگوش نے اپنی جان اپنی اقل مندی سے بچا لی مزایا یہ کہانی سن کے آپ کو اچھی لگی ہے یس بجی یہ بتاؤ کہ اس کہانی سن کے لیے دن فکر تھی سبسکرابر چلی اور اپنے دماغ یوز کرنا ہے اچھا پہلے ماما کو بولنے دیتے نا کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا ہے اچھا تو ہمیشہ اپنا دماغ یوز کریں گے تو علمیا کوئی ہمیں اچھا سا آئیڈیا دے دے گا کہ کیسے مصیبت سے نکلا جا سکتا ہے تو شاہ نماز کبھی بھی کوئی پریشانی آجائے تو پھر پریشان نہیں ہونا اور ہمیشہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے اپنا دماغ یوز کرنا ہے کہ لازمی طور پر اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا صرف اور صرف خرگوش کو پتا چل گیا کہ اس نے کس طرح سے ٹرک کرنا ہے اور اس نے اپنی جان بچا لی ہنجی تو بیت کرتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی اور دوستوں کو بھی ہمارے دوستوں کو بھی اب یہ کہانی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور مجھے سے سبسکر بارے کے لئے